یہ ایک چھوٹا سا سیارہ پلینی ٹوڈ ہے جس کا قطر صرف چار سو کلومیٹر کے لگ بھگے سورج سے اس کا موجودہ فاصلہ تقریباً بیس سرب کلومیٹر یعنی زمین کے مقابلے میں ایک سو بتیس گناہ زیادہ ہے اور اسی وجہ سے سانجدانوں سے فار فار آؤٹ یعنی دور بہت دور کا نام دیا ہے اسے دوہزار اٹھار میں یونیورسٹی آف ہوای کی رستگاہ سے دریافت کرنے کے بعد مہرین فلکیات نے دوہزار اٹھارہ ایج جی سینتیس کا عرضی نام دیا تھا لیکن تب انہوں بھی معلوم نہیں تھا کہ سورج سے اس کا فاصلہ کتنا ہے کیونکہ آسمان میں اس کی جگہ بہت آستگی سے تبدیل ہو رہی ہے مختلف دور بینوں سے دو سال تک اس کا محتاط متعلق کرنے کے بعد سانجدانوں پر انکشاف ہوا کہ سورج سے اس کا موجودہ فاصلہ ایک سو بتیس فلکیاتی اکائیوں جتنا تقریباً بیس ارب کلومیٹر ہے واضح رہے کہ زمین اور سورج کے درمیانی فاصلے کو ایک فلکیاتی اکائی کہا جاتا ہے جو تقریباً پندرہ کروڑ کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے اب تک کی تحقیق سے فار فار آؤٹ کے بارے میں مزید یہی معلوم ہو سکا ہے کہ سورج کے گرد اس کا مدار انتہائی بیس بھی کسی لمبوترے انڈے جیسا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا سورج سے زیادہ سے زیادہ فاصلہ ایک سو پچھتر فلکیاتی اکائیوں جتنا جبکہ کم سے کم فاصلہ صرف ستائیس فلکیاتی اکائیوں جتنا رہ جاتا ہے جو سیارہ نیپچون اور سورج کے درمیانی فاصلے سے بھی کم ہے واضح رہے کہ سورج سے پلوٹوں کو زیادہ زیادہ فاصلہ انہچاس فلکیاتی اکائیوں جتنا ہوتا ہے اس وقت نظام شمسی میں دیگر دور ترین فلکی اجسام میں فار آؤٹ کا سورج سے فاصلہ ایک سو چوبیس فلکیاتی اکائیوں جتنا اور گلو گوبلن کا فاصلہ اسی فلکیاتی اکائیوں کے برابر ہے لیکن سائنس دانوں نے حساب لگایا ہے کہ ان میں گوبلن کا مدار سب سے بڑا ہے اور سورج سے اس کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ تئیس سو فلکیاتی اکائیوں تک پہنچ سکتا ہے مائلین فلکیات نے اندازہ لگایا ہے کہ فار فار آؤٹ اور نیپچون کے مدار ایک دوسرے سے قریب آتے رہتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ فار فار آؤٹ کا مدار اتنا زیادہ لمبوترا اور بیز بھی ہو گیا ہے فار فار آؤٹ پر مزید تحقیق بھی جاری ہے جس کے بعد اس کی مزید خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی جا سکے گی تاہم اس میں مزید کچھ سال لگ جائیں گے اس کے بعد ہی اسے کوئی باقادہ نام دیا جائے گا